گائز جب پاکس اور رائٹس کی بات کی جائے تو ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہ بچوں کے لیے بنائی کی چیزیں ہیں پر آج ہم جن رائٹس کی بات کریں گے وہ بچے تو دور کے بعد بڑے بھی ٹرائے کرنے سے پہلے ہزار بار سوچیں گے تو چلیں گائز شروع کر دیں آج کی ویڈیو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیس سبسکرائب کا وٹم ببا دیئے نمبر دس انسینٹی سٹیٹوس فیر یہ رائٹ امریکہ کی سٹیٹ لاس ویگس میں سٹیٹوس فیر کیسینو میں موجود ہے اگر آپ تھرلنگ چیزیں کرتے ہیں تو یہ رائٹ شاید آپ کو بہت زیادہ خوفناک نہیں لگے گی لیکن جو لوگ اتنا زیادہ ایڈوینچرز کام پسند نہیں کرتے یقیناً اس رائٹ پر بیٹھ کر خوف زیادہ ہوں گے ہزار فوٹ لمبے ٹاور کے ایج پر لٹکے ہوئے اس رائٹ پر آپ کا چہرہ بلکل نیچے کی طرف ہوتا ہے اور جب یہ ستر ڈگری کے اینگل پر گھومتا ہے تو کسی بھی شخص کا سانس ایک دم رکھ ساجاتا ہے نمبر نو سکائی رش کوسٹر امریکن سٹیٹ کولوراڈو میں موجود گوج پارک میں آپ ایک حیرت انگیز رائٹ کا مزا لے سکتے ہیں آپ کو ایک بہت انچے ٹاور پر لے جا کر دو مضبوط کیبلز اور بیلٹ سے باندیا جاتا ہے اور ایک جھٹکے سے پھر ایک کیبل کو کھول دیا جاتا ہے اور آپ پچاس میل فی گھنٹا کی رفتار سے پینڈلوم کی طرح ہوا بے جھولتے رہتے ہیں لیکن اس طرح ہوا میں جھولتے ہوئے آپ ایک بسورت منظر کا نظارہ بھی کر سکتے ہیں لیکن کمزور دل والے لوگ پرہیز کریں تو زیادہ بہتر ہے نمبر آٹھ کنگ ڈاکا امریکن سٹیٹ نیوجرزی میں موجود سکس فلیگز امیوزمنٹ پارک میں دوہزار پندرہ میں دنیا کا سب سے انچا رولر کوسٹر کھولا گیا یہ تقریباً چار سو چھپن فیٹ انچا ہے چار سیکنڈز میں سیفر سے ایک سو اٹھائی میل فی گھنٹا کی سپیڈ پکڑتا ہے اس کا چار سو اٹھارہ فیٹ کا یو شیپ ڈراؤپ بہادر سے بہادر انسان کے دل کی دھڑکن تیز کرنے کے لیے کافی ہے یہ رائٹ ہارڈ پیشنٹس یا انچائی سے ڈرنے والوں کے لیے منع ہے نمبر ساتھ ایجنائکہ فوجی کیو جپان کے شہر یماناشی میں موجود فوجی کیو ہائی لینڈ میں ایجنائکہ نام کا ہائپر کوسٹر موجود ہے اس کا ٹریک گیارہ سو تریپن میٹر لمبا ہے اور اس میں ٹوپ سپیڈ ایک سو چھبیس کلومیٹر فی گھنٹا تک جا پہنچتی ہے اس کی دو خاص باتیں ہیں پہلی تو یہ کہ رائٹ لیتے وقت اس کی سیٹس مسلسل آگے اور پیچھے کی طرف پھلتی رہتی ہیں اور دوسری بات یہ کہ اس میں کل چودہ ریولوشنز ہیں یعنی ٹوٹل چودہ مرتبہ یہ مکمل دائرے کی طرح گھومتا ہے جو کے ایک ورڈ ریکارڈ بھی ہے نمبر چھے ایکسپیڈیشن جی فورس ہیسلوک جرمنی میں واقعہ ہولیڈے پارک میں ایکسپیڈیشن جی فورس نام سے سٹیل رولر کوسٹر ہے یہ دوہزار ایک میں پہلی مرتبہ کھولا گیا یہ یورپ میں موجود دوسرا بڑا رولر کوسٹر ہے جو ایک شاریہ دو کلومیٹر پر واقعہ ہے اس کی خاص بات اس کا بیالیس دگری کا ڈروپ ہے جہاں کوسٹر کی سپیڈ ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنٹہ تک جا پہنچتی ہے اور اچھے اچھوں کی سانسے رک جاتی ہیں یہ اپنے ایک شاریہ دو کلومیٹر کے ٹریک میں جنگل سے گزرتے ہوئے جیل کے اوپر سے بھی گزرتا ہے جو کے ایک بہت ہی خوبصورت منظر پیش کرتا ہے نمبر پانچ گریفن رولر کوسٹر بوش گارڈن ویلیم برگز میں موجود یہ خطرناک رائیڈ تین ہزار ایک سو آٹھ فٹ لمبی اور دو سو پانچ فٹ انچی ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ دو سو پانچ فٹ کی انچائی پر جا کے ایک لمحے کو رک جاتی ہے اور پھر ایک جھٹکے سے نائنٹی ڈگری کے اینگل پر اکتر میل فی گھنٹا کی سپیڈ پر نیچے آتی ہے جسے باہر کھڑا ہوا انسان دیکھ کر ڈہل جاتا ہے اور رائیڈ لینے والے کا حال برا ہو جاتا ہے نمبر چار چیئر آف ڈیتھ نیوزی لینڈ میں موجود یہ رائیڈ اپنے ترس کی ایک انوکھی چیز ہے چھے سو فٹ کی انچائی پر پہاڑ کے ایج سے آپ کو ایک چیئر پر بٹھا کر دھکا دے دیا جاتا ہے اور رائیڈر نوے میل فی گھنٹا کی سپیڈ سے پہاڑوں کے بیچ فری فال کرتا ہے اور اس سے اوپر ایک اور ہترناک چیز یہ کہ یہ چیئر پلاسٹکی ہوتی ہے اس رائیڈ پر بیٹھنے سے پہلے آپ سے ایک فارم سائن کروایا جاتا ہے کہ اگر رائیڈ کے دوران کسی قسم کی انجری یا آپ کی موت واقعہ ہو جائے تو اس کی ذمہ دار انتظامیہ نہ ہوگی نمبر تین سلنگ شوٹ رائیڈ فلوریڈا میں موجود یہ رائیڈ دیکھ کر شاید بہت کم لونگ ہوں جو اس پر بیٹھنے کی ہمت کریں اس رائیڈ میں آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ جڑی دو چیئر پر بٹھایا جاتا ہے اور پھر ساٹھ میل فی گھنٹا کی سپیڈ سے ہوا میں تین سو فٹ تک بلکل غلیل کی طرح پھینک دیا جاتا ہے اس رائیڈ کے بارے میں مشہور ہے کہ بہت سے لوگ رائیڈ کے دوران در کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی ایڈوینچر اور تھریلر کو پسند کرنے والے لوگوں کو کوئی نہیں روک سکتا نمبر دو فالکنز فیوری بوش گارڈن ٹیمپا بے میں موجود یہ رائیڈ تین سو پینتیس فٹ اونچی ہے جس کی انچائی دیکھ کر ہی زیادہ تر لوگ تو اس پر بیٹھنے سے انکار کر دیں گے اس کی انچائی تو ایک طرف جب یہ رائیڈ تو پر پہنچتی ہے تو سیٹس کا روح نوے ڈگری کے اینگل پر بلکل نیچے کی طرف کر دیا جاتا ہے اور آپ ساٹھ میل فی گھنٹا کی سپیڈ سے نیچے کی طرف گرتے ہیں یہ رائیڈ لینا بھی ہر انسان کے بس کی بات نہیں لیکن پھر بھی تھریلر کو پسند کرنے والے لوگ ہر طرح کا رسک لینے کے لیے تیار رہتے ہیں نمبر ایک جائنٹ کینین سوئنگ بچپن میں سب نے سوئنگ یا پینگ پر جھولا تو جھولا ہی ہوگا لیکن یہ سوئنگ اپنی طرح کی واہز رائیڈ ہے گلین ووڈ کینین نیوزیلینڈ پر موجود یہ سوئنگ تیرہ سو فیٹ کی بلندی پر واقع ہے ایک سو بارہ ڈگری کی اینگل پر جھولتی یہ سوئنگ اسی کلومیٹر فی گھنٹا کی سپیڈ پر اچھے اچھوں کی توبہ کروا دیتی ہے آج کی ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ہاں تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں آج کے لئے صرف اتنا ہی آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ